ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ آپ سب کا سواگت ہے آپ کی یوٹیوب چینل سیون جن ورکس میں اور میں آج آپ کو بتاؤں گا پلنٹ بیم کے بارے میں اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جہاں پہ میں نے بتایا تھا پلنٹ بیم ڈالنے سے پہلے ہم کیا چیز دالتے ہیں پی سی سی جوتی ہے پلنٹ سیمنٹ کانکریٹ اس کے بارے میں بتایا تھا آج میں آپ کو فل ڈیٹیل میں بتاؤں گا پلنٹ بیم کیا ہے ہماری ہم کو پلنٹ بیم بناتے وقت کیا چیزوں کو دھیان رکھنا چاہیے منیم انفرسمنٹ کتنی ہونی چاہیے میکسمن انفرسمنٹ کتنی ہونے چاہیے کلیئر کور کتنا ہونے چاہیے ہمیں اس کو جب ہم انفرسمنٹ ڈال رہے ہیں اس وقت کیا چیزوں کو دھیان رکھنا چاہیے اس کی جو ہائٹ ہے روڈ سے یا گراؤنڈ لیول سے کتنی اوپر ہونی چاہیے یہ سب میں کور کروں گا آج اس ویڈیو میں پورا ویڈیو دیکھیں اینڈ تک یہ پورا ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ جب بھی آپ نے ایک نیا گھر بنا رہے ہو اور ایسا سیف انجینئر اور سائٹ انجینئر جب آپ پلنٹ بھی ان کا کام کر رہے ہو اور آپ فریشر ہو آپ کو چیز کا نالج نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کو بہت ہلپ کرے گی جہاں پہ آپ کو پرچ چلے گا کیا کیا انپورٹن چیزیں ایسا پلنٹ کرنی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جا کی سبسکرائب کر رہے ہیں اور ہیٹ ڈیو نوٹیفیکیشن بڈن تاکہ میری ساری امیزنگ ویڈیوز اور مجھے دار ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں دوستو بات کر لیتے ہیں پلنٹ بیم کے بارے میں پلنٹ بیم ایک اپورٹن میمبر ہے ہمارا جو ہمارا ڈیوائٹ کرتا ہے ایک سب سرکٹر کو سپر سرکٹر سے کو مسٹریکٹر ہوتا ہے ج جو بھی ہمارا ڈیوارٹ سیسگینہ بلیڈ بیم کے سرکٹر سے اکسیچو سے ڈیوائٹ کرتا ہے جو بھی ہمارا سلاب کوdigarem کو دیم سے پنٹ میں آنٹ ہے ہوں پرنٹ میں جاتا ہے puis آنٹ میں جاتا ہے ہے اور جو ہمارا کولم ہوتا ہے اس کو بکلنگ سے بجاتی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ پلند بیم ہو یا پھر ٹائے بیم ہو دونوں ہی بیمز ہمارا جو کولم کی بکلنگ ہے اس کو رسٹین کرتی ہیں ان کو بوٹھ اینڈز آپ نے ایک آپ کے لئے سپیشل ایک ویڈیو بناؤں گا جہاں پر ایک ڈیفرنٹ کریٹیریاس ہوتے ہیں ہمارے کولم کے یولک کرپلنگ روڈ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا یا پھر آپ کو میرے چینل پر ویڈیو مل جائے گی جہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے جب ہمارے بہت انجھ ہو ایک انٹ فری ہو ایک انٹ فکسٹ ہو تو وہ اسی چیز میں آتا ہے کہ پلند بیم جسے ہماری ایک انٹ فکسٹ کر رہی ہے پھر ویسے ہی ٹائے بیم دونوں انٹ فکسٹ کر رہی ہے تو وہی چیز انپورٹنٹ ہے ہمارے پلند بیم گیا پلند بیم کو اور بھی یہ ایک فائدہ ہے کی صرف لو ٹرانسفر کے علاوہ وہ ہمیں جو ہماری ویٹر پروونگ سے لیکن پرابلم ہو سکتی ہے یا پھر کیپیلل ریاکشن جو ہوتا ہے وہ اس کو روکنے میں ہیلپ کرتا ہے تاکہ جو انر والز ہیں وہاں تک وہ جو پانی اور سیپیج ہے وہ وہاں تک نہ پہنچ سکیں تو یہ ایک انپورٹنٹ چیز ہے پلند بیم کے بارے میں اب اس ویڈیو میں جہاں پہ میں نے ایک پیکٹیکل ویڈیو بنایا ہے وہاں پہ آپ دیکھئے کی کیا کہ انپورٹنٹ چیزیں ہم نے دھیان رکھی ہیں ایسا پلند بیم بانتے وقت رینفورسمنٹ ڈالتے وقت مینموم ہمارا جو رینفورسمنٹ کا سٹیل تھا اس کا ڈائیا کتنا تھا اس کا میکسمنٹ ڈائیا کتنا تھا تو وہ سب آپ کو اس ویڈیو میں دیکھ جائے گا چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنڈز یہ ہے ہماری سائٹ جہاں پہ ہمارا یہ کام چل رہا ہے یہ جہاں پہ ہاؤس کنسٹرکشن کا کام ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم پلند بیم کو ہے جو بانتے ہیں اب پلند بیم کا یوزر سب سے پہلے یہ ہمارا جو سب سرکچر کو سپر سرکچر سے الگ کرتی ہے دوسرا جو ہمارا سلاب کا لوڈ آئے گا وہ بیم کی تھرو کولم کی تھرو پلند بیم میں جائے گا اور جو پلند بیم ہے وہ اس لوڈ کو یونی فیوم لی ڈسٹریبیوٹ کر دے گی ہماری فاؤنڈیشن اور سویل میں تو اس طرح سے ہم پلند بیم باندھنا ضروری ہوتا ہے نیکسٹ اس کا یوزر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مان لوگی آپ کا جو روڈ ہے وہ اپنے گھر روڈ کے بغل میں بنایا ہے اور وہاں پہ مان لوگی کل کو فردہ کنسٹرکشن ہوتی ہے روڈ روپیئر ہوتا ہے یا پھر نیا روڈ بنتا ہے تو جو بھی اگریگیٹس ہوگی رہا ہوں گے وہ وہاں پہ ڈلتے ہیں اور یہاں پہ آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم سوائلنگ کرتے ہیں جب ہم نے اس کے اوپر اس کو ہم کانگریٹنگ کریں گے اس فلور ایڈیا کو اس سے پہلے ہمیں سوائلنگ کرنا پڑتی ہے تاکہ ہمارے سیڈلمنٹ کریکس نہ آئیں سیڈلمنٹ کریکس نہ آئیں اس سے پہلے ہمیں یہ جو پہلے ہے جو سٹونس ہے سٹون میسینری اس کا یوز کرتے ہوئے ہم اس فلور ایڈیا کو بھر دیں گے تاکہ جو ساری سیڈلمنٹ ہے جو مٹی جتنی سیڈل ہو سکتی تھی وہ ہو جائے تاکہ اس میں سے پور وارٹر پریشر اور جو ایئر پوائٹس ہیں وہ ختم ہو جائے اور جو میریموم ٹائم ہمیں کانگریٹنگ کا کرنا ہے فلور ایڈیا کا وہ آفٹر سیونٹی ٹو آرز ٹھیک ہے سیونٹی ٹو آرز کے باہد ہی آپ کو کانگریٹنگ کرنی ہے تاکہ جتنی سیڈلمنٹ ہونی تھی وہ ہو جائے ہے ٹھیک ہے اب ہم پلنٹ پلنٹ بیم تھا اس کی جو سیڈلمنٹ تھی وہ آپ کو پاتھ چل گی اب میں آپ کو بتاؤں گی جیسے روڈ پہ جو ہماری کنسٹرکشن ہو رہی ہے جب مالوں کی روڈ گھر کے بگل میں بن رہا ہے تو اس میں آپ کی پلنٹ بیم کی ہائٹ کتنی ہونی چیئے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ اس سائٹ سے دیکھیں گے تو یہاں ہماری ٹوٹل ہائٹ ہے تو مینیموم جو پلنٹ بیم کی ہائٹ ہونی چیئے مطلب گراؤنڈ فور سے وہ آپ کی ڈیٹھ فٹ تک ہونی چیئے ٹھیک ہے یہ آراؤنڈ ایٹین انچس ٹھیک ہے تو اسے یہ فائدہ ہوگا کہ فردر فیوچر میں کوئی روڈ کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اسے کیا روڈ کنسٹرکشن کوئی دکت تو نہیں ہے پر اندرینی سیزن آگر وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہ سیدھا آپ کے ہاؤس پہ لگے گا وہ پانی اگر آپ نے مطلب وانڈری وال کا یوز نہیں کیا ہے یا پھر ایک دم روڈ کے بغل میں ہے تو اسے آپ کا سٹرکشن میں پروگرم آ سکتی ہے جسے سی پیج کیپلی ری ایکشن ہو سکتا ہے انٹیریل والز میں تو اسے فلورنس فلورنس جو ہوتی ہے وائٹ پیچز جو ہوتے ہیں وہ سکتی ہے سی پیج ہو سکتی ہے اندر آپ کی جو آپ نے پینٹ کیا وہ اکھڑنا شروع ہو جائے جس کو آپ ہندی میں پپڑی ہوگا ہے ابھی کہتے ہیں تو اس پر پروگرم دے سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم سوائلنگ کا کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہم نے بڑے بڑے اگریگیٹس اور سٹون سے ان کا یوز کر کے ان کو لگائیں گے ان کو ہم پھر کمپیٹ کریں گے اور اوپر سے اس کو واتر کریں گے تاکہ جتنی سیٹلمنٹ ہو وہ ہو جائے جو سٹون کا ویٹ ہے وہ اس کو اور جتنی سیٹلمنٹ کر سکتا تھا وہ کر دے پھر بعد میں ہم آفٹر 3 ڈیز ہم اس کی کونکریٹنگ کریں گے تو یہ شورٹ ویڈیو تھا ایک پرینٹ بیم کے بارے میں جہاں پہ ہم نے بتایا اس کا یوزز آپ کو کیا کیا مین یوزز ہوتے ہیں کتنی ہائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دونٹ فورگیٹ ٹو ہیٹ بیل نوٹیفیکیشن بٹن تاکہ یہ مزیدار ویڈیوز امیزنگ فیکٹس جو آپ کو پتا ہونے چاہیں وہ آپ کو پتا چل سکیں اور تب تک کے لئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں